اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر سپریم کورٹ نے آرمی چیف جینرل کمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسی کا نوٹیفکیشن محتل کر دیا آرمی چیف جینرل کمر جاوید باجوا کی مدت میں توسی اور تکروری کے خلاف درخواست گزار ریاض حنیف نے دائر کی تاہم درخواست گزار خود پیش نہیں ہوئے اور انہوں نے عدالت سے درخواست واپس لینے کی استعدا کی تھی جسے عدالت نے مسترد کر دیا چیف آفیسر عوستہ محمد بشیر احمد نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عوستہ محمد سیٹی میں صفائی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے عملہ دن رات سخت محنت کر کے کام کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ عبادی کے حساب سے ہمارے پاس وسائل کی شدید کمی ہے لیکن اس کے باوجود ہم پوری کوشش کر رہے ہیں عوستہ محمد سیٹی کی عوام کے خدمت کریں چیف آفیسر بشیر احمد نے کہا ہمارے پاس ملازمین کی کمی ہے لیکن پھر بھی مینسپل کمیٹی کا عملہ امانداری سے اپنی ڈیوٹی اور عوام کو دیگر سہولیت میں اثر کر رہا ہے جے یو آئی اور اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے پلین سی اور قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف نیشنل پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ لینسی کو بھی کامیاب کریں گے اپوزیشن جماعتیں قرآن پاک کی بے حرمتی کی مضاہمت کرتی ہیں جے یو آئی اپنی تحریک میں کامیاب ہو چکی قرآن پاک کی بے حرمتی پر افسوس ہے ملافظ شخص کو سزا دی جائے سیور ہسپتال مٹی میں وضائی قلد اور وبائی امراض کے باعث مزید نو بچے دم توڑ گئے روامہ بچوں کی حلاقتوں کی تداد چون اور روانہ سال بچوں کی حلاقتوں کی تداد سات سو بہتر ہو گئی لیکن پھر بھی حالات میں تبدیلی نہ آئی مزید چالیس بچے زیرے علاج ہیں مرید کے تھانہ صدر نے ڈکیٹ گینگ کا سرغنہ شاہد اور شاہدوں کو گرفتار کر لیا شاہد اور زشان عرصہ درازتے ڈکیٹیوں کی واردات کرتے تھے ملزمان کے قبضے سے اسلحہ سمیت ہزار روپے نگدی اور موبائل برامر نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی